فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے جو اس کا کام ہے وہ کرے گی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے الزامات میں حقیقت ہو تو جب آپ دیں کوئی اپوزیشن جماعت رابطے میں نہیں الزام تراشی اچھی بات نہیں فوج حکومت کا زیلی ادارہ ہے اس کے کہنے پر دیانتداری سے انتخابات کرائے کسی کو اعتراض ہے تو ادارے موجود ہیں پی ڈی ایم کے راولپنڈی آنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی اگر آئے تو چائے پانی پلائیں گے قوم اسلام آباد نہیں راولپنڈی کی طرف بڑھے ہمیں چائے پر نہ ٹکھایا جائے پانچ کا احترام کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ واسح کریں عمران خان کے ساتھ ہے یا غیر جانبدار ہے فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان بھارت اور اسائل کی فنڈنگ کا حساب دیں انیس جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوگا اکیس جنوری کو کراچی میں اسٹرائی مخالف ریلی نکالیں گے عوامی سیلاپ ناجائز حکمرانوں کو باہر لے جانگا سیلیکٹڈ حکمران کی وجہ سے پاکستان میں ستارے خطے سے زیادہ مہنگائی ہے بلاول بھٹو کا ملکن میں جلسے سے خطاب کہا عوام کو بیروزگاری اور کرپشن کا بھی سامنا ہے ملک میں بریکڈاؤن ہو گیا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نالائک ٹولے سے ملک نہیں چل رہا کٹ پتنیوں کو بھگا کر جمہوریت بحال کریں گے مریم نواز کی زیر صدارت مسلمی نون کا اچلاس زمنی انتخابات کے امیدواروں اور متعلقہ امور پر غور احسان اقبال کہتے ہیں حکومت الیکشن جیتنے کے لیے سرکاری افسروں پر دباؤں ڈال رہی ہے ملک اندھیروں میں ڈوب رہا ہے اور عمران خان انظام تراشی کر رہے ہیں ان کی کرسی فورن فنڈنگ کی وجہ سے ہے چیف جسٹس سی پیک نے کمیشن کے مطالق حکومت کے جھوٹے الزام پر حس خود پسلے حکومت نے اسلام آباد میں امن و امان کنٹرول میں رکھنے کے لیے کمیٹی بنا دی وزیر آزم کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس سینٹ الیکشن فورن فنڈنگ کے سانے مچ اور براڈ شیٹ کے معاملے پر مشاورت اپوزیشن کے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پر حکمت عملی تیہ کی گئی عمران خان نے کہا کوشش ہے سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ سے ہوں تاکہ خرید و فروق بند ہو ہر ادارہ آئین میں دیئے اختیارات کے مطابق کام کرے تو مسائل ہی پیدا نہ ہو سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کے لندر میں 92 نیوز سے گفتگو کہا الیکشن سوری کرنے کا تجربہ ناکام ہو چکا سب جانتے ہیں حکومت عمران خان نہیں کوئی اور چلا رہا ہے سی پیک پر کام رکھ چکا موجودہ حکومت کا مزید رہنا ملکی مفاق میں نہیں تحریکی ادام آتماک سے حکومت گرانا ممکن نظر نہیں آتا وزیر آزم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ملاقات دی جی آئی ایس آئی لیٹینٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے راست پروگرام ڈیجیٹل ادائیگی کے حوالے سے بہت بڑا اقدم ہے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے پروگرام نچلے تفقے کو اوپر اٹھانے میں مددگار ثابت ہوگا بیرونی ترسلات کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سترہ سال بعد سپلس جا رہا ہے پاکستان کے پہلے پوری ڈیجیٹل ادائیگی کے نظامی راست کا اجرہ تقریب سے گورنر سٹیٹ بینک ریزا باقے کا بھی خطاب شگر میلز کو گنہ تین سو پندرہ روپے فی من پڑھ رہا ہے چینی کی لاکت بڑھ چکی چیئمن شگر میلز ایسوسییشن زگا شرف کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے حکومت نے گنہ کی امدادی قیمت دو سو روپے فی من مقرر کی تھی زخیرہ اندوزی نہیں میڈل مینو کی وجہ سے چینی مہنگی ہوئی حکومت نے شگر میلز اور کسان کی مشاورت کے بغیر کرشنگ کی تاریخ دی چینی کی پیداوار کم ہوئی صورتحال کے ذمہ دار کین کمیشنل ہیں ننڈی پور ریفرنس میں بابا راوان کی بریت کے خلاف ناب کی اپیل پر فیصلہ آج سنایا جائے گا سابق سیکیٹری قانون محسوس چشتی کی بریت مسترد کرنے کے خلاف اپیل کا فیصلہ بھی آئے گا عدالت نے پانچ اکتوبر دوزہ بیس کو فیصلہ محفوظ کیا تھا پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن چھا گئی حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے ایم ٹو کو لاہور سے للا انٹرچینج تک بند کر دیا گیا موٹر وے ایم ٹری لاہور سے عبدالحکیم ایم ٹو پنڈی بھٹیاں سے شامپورٹ تک بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند پتوکی اکارا ساہی وال چیچا وطنی میں بھی دھنگے ڈیرے قومی شہرات پر ٹرافک کی روانی متاثر آئیس پی آنڈے دستاویزی فلم چراہے راہ جاری کرتی دستاویزی فلم کے ذریعے ملک میں امیس تحکام کی چھلکیاں دکھائی گئیں پاک فارس نے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے علاقوں میں امن قائم کر کے زندگی بحال کرتی صدر ٹرم کے مواقضے کی قرارداد پیش نائب صدر مائک پین سے آرٹیکل پچیس نافذ کر کے صدر ٹرم کو ہٹانے کا مطالبہ ایوان نمائندگان میں قرارداد دیموکریٹک ارکان نے پیش کی مواقضے کی تحریک پر کل بحث کی جائے گی مسجد الحرام میں مغرب کی نماز کے وقت مصلادار بارش ظاہرین بارش میں نماز ادا کرتے رہے حرم مکہ میں روح پرور مناظر فضا موطر ہو گئی دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کےٹو پر سرمایہ مہم جوئی دو ہزار اکیس کا باقاعدہ آغاز غیر ملکی کوفیما ٹیم کیٹو پر سمایہ مہم جوئی کے لیے روانا ونٹر ایکسپیڈیشن ٹیم کیٹو شگردانسو سے جھولا کیمپ پڑاؤ ڈالی گی تیس ٹرکنی ٹیم میں آٹھ خواتین کوفیما بھی شامل اور معروف ترقی پسند شائر احمد پراز کا آج نبیوہ جنم دن کوہارٹ میں پیدا ہونے والے سید احمد علی شاہ نے احمد پراز کے نام سے عدب کی دنیا میں نام کم آیا فراز نے شائری میں محبت کو بنیادی موضوع بنایا آم خبر آپ کو دیں کراچی میں محکمہ انصداد تجاوزات میں موبجنہ کرپشن کا انکشاف کیا انٹی کرپشن اسٹابشمنٹ شرقی نے ڈائریکٹر محکمہ انصداد تجاوزات شرقی کو خط لکھ دیا خط میں لکھا کہ ڈی ایم سی ایسٹ کے افسروں کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی نشان دہی ہوئی ہے ان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقات کے لیے مانگی گئی تفصیلات 13 جنوری تک دی جائیں گے اسی حوالے سے تفصیلات جانگے کرن خان سے جی کرن کہیے گا خط کا کیا مطن ہے اور تحقیقات کا مل کہاں تک پہنچا جی بلکل محکمہ انصداد تجاوزات میں مبینہ کرپشن کا جو انکشاف ہوا ہے اس پر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شرقی نے ڈائریکٹر محکمہ انصداد تجاوزات شرقی کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جو افسران اس میں ملوث ہونے کے جن کے شواہد ملے ہیں کچھ افسران کی نشان دہی ہوئی ہے جس کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے ان سے تمام تر تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں کہ دو سال میں اب تک جتنی بھی تجاوزات ہٹائی گئی ہیں ڈی ایم سی ایس سے اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں اور اب تک ان کاروائیوں میں جو سامان ضبط کیا گیا تھا اور اس کو جو ڈسپوز آف کیا گیا ہے اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہے وہ فراہم کی جائیں خط میں لکھا گیا ہے کہ جن افسران پر شک ہے جن افسران کی نشان دہی کی گئی ہے انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے تمام تر کاروائیاں کی ہیں تو تحقیقات کرنے کا حکم دیا گیا ہے بہت شکریہ کرنے کانا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی